شمالی وزرستان حملے میں شہید فوجی افسران کی نماز جنازہ ادا صدر مملکت عاصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرول عاصی منیر کی شرکت جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹری جنرول ساہر شمشاد مرزا اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے آئی ایس پیار کے مطابق لیفٹنین کرنل کاشیف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر شہید کی نماز جنازہ چکلالا گیریزن راولپنڈی میں ادا کی گئی گزشتہ روز شمالی وزرستان میں خودکوش حملے میں پاک فوج کے دو افسر اور پانچ جوان شہید ہوئے شہدہ کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا میرے بہادر بھائیوں بیٹوں دوستوں جو سرعت کی حفاظت کر رہے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راہ گا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے ان سے پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں صدر مملکت کا دہشتگردوں کو مو توڑ جواب دینے کے عظم کا عیادہ پاک فوج نے ایمان اتحاد اور نظم و زب کے نظریات کو برقرار رکھا آسیف علی زرداری کہتے ہیں عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹوں کے غیر متزلزل عظم کی شاندار مثال ہے پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف پیشاورانہ مہارت اور وفاداری کی اعلیٰ مایار قائم کیے جوانوں نے بطن کے دفاع کے لیے جانوں کی قربانی سے کبھی در ایک نہیں کیا پوری قوم مسلح فوج کے ساتھ کھڑی ہے ساتھ شہادتیں ہوئیں اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے دہشتگردی کا واقعہ ہوا پاک فوج کے جوانوں نے افسران نے اس میں جامع شہادت نوش کیا ایک کپتان 23 سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں وہ پانچ بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اجست خاکی وہاں پہ لائے گیا ہوگا دہشتگردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں کئی دہائیوں سے جاری ہے اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں پاک فوج کے جوانوں افسران نے اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے یہ ملک محفوظ ہے کل سیاسی جماعت نے شہدہ کی قربانیوں پر تزہیق آمیز مہم چلائی قربانیوں کا مزاق اڑانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وفاقی وزر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا مہم کی مضمت کرتا ہوں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں پیچھ آئے گی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے مزید بولے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے سیاسی استحکام کے نتیجے میں ہی معاشی استحکام آتا ہے مریم نواز کی مداخلت پر ملیقہ بخاری کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی سابق رکھنے انسملی نے بہن کی تیمارداری کے لیے اسٹریلیا جانے کی اجازت مانگی سوشل میڈیا پر لکھا میری بہن وینٹی لیٹر پر ہے میں دیکھنے جانا چاہتی ہوں وزیراعلا پنجاب نے جوابی ٹویٹ میں متعلقہ حکام سے بات کرنے کا کہا بعد ازہان نام نو فلائلسٹ ہزٹانے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا مریم نواز کے اقدام کی تعریف پر ہینا پرویس بٹ اور ملک بخاری میں تلقی لیگی رہنما نے لکھا ایسی ہے ہماری لیڈر ملکہ نے سخت ردے مل دیا کہا مجھے ایک سال سے غیر قانونی طور پر نو فلائلسٹ میں رکھا گیا ہے سینکڑو بے گناہ لوگ اب بھی لسٹ میں شامل ہیں مریم نواز کی مداخلت پر باوقار انداز میں جواب دیا میرے درد کو اپنی موہم کے طور پر استعمال کرنا بند کرے میرے سبیلہ جو حق ہے میرے سبیلہ جو حق ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ مجھے کٹھا نہ دیں لیکن یہ نہیں ہو سبا تھا کہ آپ مجھے انکاری ہو جائیں کہ میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ پیسہ میرا کوئی خیرات یا بھیگ تو نہیں ہے میرا حق ہے میرا صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے اور بجلی سستی دے رہا ہے آپ کو پاکستان میں بیچ رہے ہیں لوگوں پاؤں پہ کھڑا کر رہا ہے کومیں بنتی ہیں لیکن وہ پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہ خراب دے کے لوگوں کو پیسے دے کے یہ گار دے کے کومیں نہیں بنتی ہیں پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا وفاق ہمارے صوبے کو کچھ نہیں سمجھتا وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمارے بقایجات نہ دیں اکٹھے بقایجات ممکن نہیں تو قسطوں میں آدھا کر دیں اگر ہمارا احتجاج وفاق کے لیے میٹر نہیں کرتا تو ایسا نہیں چلے گا وفاقی حکومت سے حق لے کر رہیں گے ہر چیز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور بولے بانی پیچائی کو صرف ملک کی فکر ہے انتظار ہے سازشی کب بے نقاب ہوں گے بانی پیچائی کی حکومت رجیم چینج سے ہٹانے پر مہنگائی کا طوفان آیا خیرات دے کر قومیں نہیں بنائی جا سکتی وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کی بانی پیچائی سے اڈی آئی جیل میں ملاقات جیل ذرائع کے مطابق ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی جو تیس منٹ تک جاری رہی علی امین گنڈاپور بغیر سرکاری پروٹوکول کے اڈی آئی جیل پہنچے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروانے والوں کی ابتدائی فہرست آج جاری ہوگی پیر اور منگل کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال ہوگی بیس اور اکیس مارچ کو کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی بائیس سے پچیس مارچ تک ٹرابینل اپیلوں پر فیصلے سنائیں گے سینٹ الیکشن پیپلز پارٹی نے نئے ناموں کو تجربے پر ترجی دی پیپلز پارٹی کے رزہربانی طویل عرصے بعد سینٹ کا حصہ نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی نے اس بار رزہربانی کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا مولا بکس چانڈیو کو بھی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہ ملا نون لیگ نے مشاہد حسین اور آسف کرمانی کو ٹکٹ نہ دیا پی ٹی آئی نے بھی شہزاد وسیم اور ولید اقبال کو ٹکٹ جاری نہ کیا پہلا ہم آلڈی جو ایف بی آر کی ریسٹرکٹرنگ کی ہیں اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے ہیں سرم نجھکاری ہوگی اداروں کی یا یہ ضرورت ہے وقت کی آپ دیکھیں سب سے پہلے پی آئی اے اداروں کو چلانے کے لیے نجھکاری کو آگے آنا ہوگا حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے اداروں کا بزنس چلانا نہیں ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا سب سے پہلے پی آئی اے کی نجھکاری کو حتمی شکل دی جائے گی ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے نفاظ اور اطلاق مہنگائی کے سوال پر کہا ارادے پختہ ہوں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ایم کیو ایم پاکستان کا چالیسوہ یوم تاسیس کی ایم سی گراؤنڈ پی آئی بی کالونی میں تیاریاں جاری کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا کی ایم سی گراؤنڈ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا کے کارٹا پارٹی کے دیگر اہنما اور کارکن بھی موجود تھے ترجمان کے مطابق مرکزی استعمال سے خالد مقبول صدیقی اور دیگر خیطاب کریں گے افغان وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق دار کو ٹیلیفون امیر متقی نے اسحاق دار کو وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی افغان وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر آگے چلنے کے عظم کا آدھا دونوں بزرائے خارجہ کا انصداد دہشتگردی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق زخیرہ اندوز اور گرہ فروش روزہ داروں کا امتحان لینے لگے سبزی اور پھلوں کی قیمت احال واپسی کے راستے پر نہ سکیں مختلف شہروں میں پیاس، ٹیماتر اور سبز مرچ کی ریکارڈ توڑ قیمتیں بلوچستان میں لیسن اور ادرک کی قیمت آٹھ سو روپے فی کلو ہو گئی بند گوبی دو سو چالیس اور لیمو چار سو روپے فروغ تھونے لگے پھلوں کے بھاؤ بھی قوت خرید سے دور چلے گئے شہریوں کو سٹرابری، انار، سیب اور کیلہ دیکھ کر ہی گزارہ کرنا پڑ گیا عوام کو ان کا حق دہلیس پر پہنچانا ہمارا فرض ہے کسی پر احسان نہیں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں خدمت کا سفر نئے جذبے کے ساتھ شروع ہو چکا عوام کو معاشی ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدام ضرور کریں گے پیکز میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ہر بیک پر کیو آر کوٹ پرنٹ کیا گیا غزہ پر نئے آپریشن کا خطرہ منڈلانے لگا رفا میں بڑے فوجی آپریشن کی تیاریاں جاری علاقے میں لاکھوں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ادھر غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ کاروائیاں جاری ماہ سیاں میں بھی بارود کی بارش تھم نہ سکی سہونی فوج کی دیر البلا میں شدید بمباری بارہ فلسطینی شہید درجنوں زخمی ہو گئے جبالیہ پناہگزین کیمپ اور غزہ سٹی میں تیرہ امدادی ٹرک پہنچ گئے رمضان المبارک کے بابرکت آیام میں مدینہ منورہ میں اشاق کا جمع غفیر عدب سے جھکے سر برستی آنکھیں اور دلوں سے اُبھرتی صدائیں شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر قلوب پر سکون کا نزول جاری انتظامیہ کے مطابق ماہ سیاں کے پہلے ہفتے باون لاکھ سے زائد زائرین مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے چار لاکھ چودہ ہزار سے زائد افراد نے روزہ اتہر پر سلام پیش کیا سہر و افتار کے اوقات میں شاندار انتظامات ایک لاکھ چوالیس ہزار بوتلوں میں آب زمزم تقسیم کیا گیا اسلام آباد کی ٹیم ایچ بی ایل پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ گئی دوسرے ایلیمنیٹر میں پشاور کو پانچ وکٹوں سے شکست ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں ایک سو پچاسی رنز بنائے یونائٹڈ نے ایک سو چیاسی رنز کا حدف انیس آورز میں پورا کر لیا پی ایس ایل کا فائنل کل کراچی میں ہوگا ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں ٹرافی کے لیے ٹکرائیں گی سادق آباد میں کچھے کے ڈاکوں کے ہاتھوں قتل مغوی احسن کی نماز جنازہ ادا امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت شہریوں کی شرکت کچھے کے ڈاکوں نے چند روز قبل دو شہریوں کو ہنی ٹرائپ سے روجہان بلوایا ملزمان نے دونوں مغویوں کو قتل کر کے لاش دریا میں پھینک دی ایک علاش مل گئی دوسرے کی تلاش جاری گڑانی بیچ بلوچستان کا خوبصورت سیاحتی مقام خوبصورت ساحل اور دلکش مناظر ہر کسی کو بھانے لگے پانی شیشے کی طرح صاف مختلف اقسام کی سمندری حیات بھی موجود اثار قدیمہ کے شوقینوں کو قدیم کھنڈرات دعوت نظارہ دینے لگے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان کی پیاری ٹرانسمیشن فرحان علی بارس کی حمد اللہ ہو نے سما بان دیا پانچوے روز شرمیلہ فاروقی بنی پیارا مہمان شیف اروج کی مزیدار ریسپیز آزاد جمیل کے وظائف زبیر اصحا کی آواز میں سنا پیارا کلام دیکھئے پیارا رمضان روزانہ سہپہر تین بجے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر اور سینٹ پیٹرکس ڈے پر امریکی شہر شکاگو میں جدہ گانہ نظارے دریائے شکاگو کو سبز رنگ میں رنگ دیا گیا پانی کا رنگ بدلنا 1962 سے روایت کے طور پر جاری